آپ کا ہماری چینل پر سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیا کوئی ایک روپے کا نوٹ یا ایک انک والا کوئی نوٹ ملے تو اس کا کیا ارث ہوتا ہے کیا تاتھ پر ہوتا ہے اس کا رہ سے کیا ہوتا ہے لوگ کو اکثر سکھیں ملتے ہیں سکھیں ملنے کا ایک الگ مطلب ہوتا ہے ادرش یہ طاقتیں اپنا سندیش پھیجنے کے لئے سکھیں جھونتی ہیں اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ سکھیں نوٹوں سے زیادہ ٹکاؤ ہوتا ہے سکھوں کا رنگ اور چھمک آسانی سے کسی کو بھی اپنیوں را کرشت کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں حالانکہ ضرور نہیں کہ آپ کو ہمیشہ سکھیں ملیں جب آپ کو پیسے ملے تو آپ کو سب سے پہلے دو جیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے پہلی بات جب آپ کو پیسے ملے تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے اور دوسری آپ کو کونسی کرنس سے ملیے تو ہم ایک روپے کی بات کرتے ہیں تو ایک انکہ والے روپے اور سکھیں ملنے کا مطلب ہے کہ یہ کسی نئی شروعات کی طرف اشارہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نئے ویچاروں کو ساکار روپ دینے کی طرف آگے بڑیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلدے کسی چھتر میں سفلتہ ملنے والی ہے یا پھر آپ کوئی بڑی اپلبدی حاصل کرنے والے ہیں ایک دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ یونٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے پرلوکک دنیا سے یا آپ کے سمند کو بھی بتاتا ہے کہ لیے ایوین کیول یہی نہیں یہ ایک سندیش ہے کہ آپ کو اپنے بھیتر کے ساری ڈر ختم کر کے نئے شروعات کی طرف آگے بڑھنا چاہیے تو دھنیواد آپ کا ہماری چینل پہ سواغت ہے آپ کو ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواد اور ایک چیز اور میں کہوں گا کہ لیے آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگیں تم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور ایک لائک بھی دے دیجئے موسیقی